ناظرین خبر شامل کرتے ہیں ماتلی سے ماتلی منصفل کمیٹی کے بجٹ سے کروڑوں روپے کی لاغت سے پیور کنکریٹ بلاک سے تعمیر شدہ اسٹیشن روڈ کو رینیج پائل برین ڈالنے کے لیے کھودے جانے کے بعد سماجی رہنما معروف وقیل ایڈوکیٹ زائد حسین چڈڈر سے آدار نیوز بیرو چیف جمیل بھرگڑی سے میڈیا ٹاک آئیے دیکھیں ماتلی سے جمیل بھرگڑی کی یہ رپورٹ جی ناظرین جیسا کہ اس وقت ہم موجود ہیں ماتلی میں معروف ایڈوکیٹ زائد حسین چڈڈر صاحب کے ساتھ ماتلی میں اسٹیشن روڈ کی تازہ جو کدائی وغیرہ کا کام اسٹارٹ کیا گیا ہے آئیے اس حوالے سے ان سے موقف ان کا معلوم کرتے ہیں جی جی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو تازہ کروڑوں روپے کی لاغت سے روڈ بنائے اور دوبارہ اب اس کو اکھاڑ کے دوبارہ اس کی کدائی کر کے اس میں جو ڈرینیٹ پائپ لائن بچھانے کا پروگرام ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرمانے سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ یہ بیوٹیفیکیشن پراجیکٹ ہمیں ایک گفٹ ملا تا سنگ گورنمنٹ کی طرف سے ماتلی کو خوبصورت بنانے کے لیے مگر بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بیوٹیفیکیشن تو دھور کی بات ہمیں یہ بیوٹیفیکیشن پراجیکٹ گلے میں پڑ گیا ہے مقصد ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی بھی قانون میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ پہلے روڈ بنائیں اس کے بعد نالے بنائیں یہ انجنیرنگ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کس انجنیرنگ کے تحت کام کر رہے ہیں یہاں کے انجنیر یہاں کے ٹھیکے دار یہاں کے جو جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اس پراجیکٹ کو یہ دیکھیں جمیل بھائی سمپل یہ بات ہے کہ ہم پہلے جو بھی بڑا پراجیکٹ ہمیں ملتا ہے تو اس میں سب اداروں کو بلائیا جاتا ہے میٹنگ ہوتی ہے ڈرینیج ہے پائپ لائن والے ہیں پیٹی سی دوسرے ادارے ان سب کو بٹھا کے پہلے نیچے والا کام کیا جاتا ہے اس کے بعد اوپر والا کام کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ تو ملاک ہو رہا ہے یہاں پہ پہلے روڈ بناو اور اس کے بعد نالے بناو اگر انہوں نے ابھی بھی کام جاری رکھا تو آگے کے لئے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا جی جمیل بھائی بلکل ہم نے پروٹیس بھی کیا ہے اس حوالے سے اس سے پہلے اور ہم نے آج جب کام ہو رہا تھا تو ہم نے جا کے اس کو کام کو رکایا بھی ہے تو ہم یہ کلیر بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بلکل جو کام ہے ایلیگل طریقے سے کام کیا جا رہا ہے گھر قانونی گھر اقلاقی طریقے سے زوری زبردستی جبر کے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اگر یہی رویہ اتیار کیا گیا تو ہم کوٹوں سے رجوع کریں گے اور ہم اپنا قانونی جو حق ہے ہمارا پروٹیسٹ ہم وہ بھی جاری اور ساری رکھیں گے اور ہم کوٹوں سے ریلیف لیں گے اور لوگوں کو ریلیف کھلائیں گے انشاءاللہ موسیقی